ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یا سب سے بڑی development جو ہونے جا رہی ہے یا جو ہونی چاہیے قانون کے مطابق وہ تو ہے جیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا جانا ہے کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا reservations ہو سکتی ہیں کیا کیا possibilities ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ سے بحث ہے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ اگر جیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جاتا ہے عدالت میں تو public appearance بھی ہوگی وقلہ سے ملاقاتیں بھی ہوگی میڈیا بھی سوال کر سکے گا ان سے عدالت لاتے ہوئے گا عدالت کے اندر یا عدالت کے باہر سو یہ ایک ان کی کافی دیر کے بعد لوگ ان کی شکل دیکھ سکیں گے لوگ ان کی تازہ فٹیج دیکھ سکیں گے اور اسی بات کو تھوڑا read affirm کیا ہے ان کے وکیل نے پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خالد یوسف چودری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے عدالت میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جی انہوں نے اسے گفتگو کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کے کیس کا open trial ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ کیس کھلی عدالت میں چلنا چاہیے اور جہاں میڈیا اور وقلہ ہوں سب کچھ report کیا جا سکے انڈ میں انہوں نے کہا جا کر کہ ابھی حاضری کے سوا کوئی بھی option موجود نہیں ہے prosecution کے پاس اور حکومت کے پاس اور اگر چیرمن تحریک انصاف کو کل عدالت میں پیش یعنی کہ آج پیش نہیں کیا جاتا کیونکہ رات کا انٹرویو تھا کہ ان کو پیش نہیں کیا جاتا تو یہ توہین عدالت ہوگی اب یہ بہت بڑا سوال کیا نشان ہے کہ کیا آج پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ابھی تک کی تیاریاں ابھی تک اگر نہیں پیش کیا جانا ہوتا تو جو کل بشرا بی بی والی episode اٹھ ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا تو اس پر ہو جانا تھا کہ جناب نہیں پیش کیا جا رہا security threat ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ابھی تک کچھ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب تیاریاں کی جا رہی ہیں security preparations یہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے زہادہ وہ سارے معاملات کو دیکھ گئے جائے دو آج کی سب سے بڑی development یہ ہوگی سب سے بڑی خبر یہ کیا یہ کچھلے کئی مہینے سے سب سے بڑی خبر یہ ہوگی ہے پیش کیا جائے گا آگے چلیے تو ایک اور بہت بڑی خبر کل کی development ہے لیکن بہت بڑی خبر ہے وہ جناب یہ کہ اساسا جات ریفرنس کیس میں ناب نے نگران وزیراعظم کے مشیر اہد چیما صاحب کو clean shit دے دی ہے کہ ان کے جو اساسے تھے کیونکہ ان کے پر پہلے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس تھا بینامی جاہدادوں کا کیس تھا اور تقریبا پہلے یہی کہا گیا کہ یہی گمان کیا جاتا رہا یہی circulate کیا جاتا رہا کہ آہد چیما صاحب جو ہیں ان کے بعد بہت دولت ہے اور وہ ان کی مطابقت نہیں رکھتی ان کی آمدن سے لیکن ایٹ ونس اتصاب عدالت میں بریعت کی درخواست پر ناب نے جو ریپورٹ جمع کروائی ہے ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ناب کے مطابق ان کی مبینہ بینامی اداروں سے بینامی اداروں نے ذاتی انکم ٹیک سے پروپرٹیز بنائی ان کے رشتہ داروں نے اور آہد چیما کے مبینہ بینامی ذاتی کی پروپرٹیز کو آہد چیما سے لنک نہیں کیا جا سکتا اور یہی پروپرٹیز تھی جو ماضی میں لنک ہوتی رہی ہیں لیکن یہ انصاف فل فور انصاف مل رہا آپ سب کو جب سے میاں نوازلی صاحب واپس آگئے ہیں جب سے عمران خان سب جیل چلے گئے ہیں جب سے کہانی بدل گئی ہے اس کے بعد سے انصاف فل فور ملنا سٹارٹ ہو گیا اس ملک کے اندر اور ان کے جو آمدن ہے وہ دو سو تیرہ ملین کے قریب بتائی جا رہی ہے آہد چیما صاحب کی اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً آدھے ایک سو تیرہ ملین اکتیس ملین کے قریب ہیں تو لہٰذا ان کے اساس سے اور ان کی جو آمدن ہے وہ مطابقت رکھتے ہیں سو اس لیگل منی ایویٹنگ اس لیگل بینامی جدادے شدادے وہ ساری کہانی پرانی ہو گئی ہے سو اس میں ایک اور چیز کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم منوورنگ ہے کانونی معاملہ عدالتیں ہیں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات نہیں میں کر سکتا لیکن یہ کہہ لیجئے کہ منوورنگ جو ہے یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح کی کہانی جو ہے یہ آہد چیما صاحب والی بھی ہے اور لہٰذا آج چیما صاحب جو ہے اس نیٹنگ کلین مان جس طرح آنے والے دنوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب اس نیٹنگ کلین مان جن کو ڈیکلئر کیا گیا جن کو سزا یافتہ ہے جن کو سزا ہو گئی تھی لیکن جب عدالتیں کہہ دیں گی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب عدالتیں ان کو کہہ دیں گی کہ ہیزا نیٹنگ کلین مان تو پھر آپ کو ہمیں سب کو نیٹنگ کلین مان ہی ماننا پڑے گا آگے چلیے تو ہم نے دیکھا کہ بڑے ڈیفرنسز چل رہے ہیں ایک صاحب کے جن کا نام ہے شاید خاکان عباسی صاحب مری سے الیکشن لڑتے تھے سابقہ وزیراعظم پاکستان رہ چکے ہیں نون لیگ سے ان کے کوئی ڈیفرنسز چل رہے ہیں اور وہ ڈیفرنسز تھی ہم کے جو اخلاعات ہی وہ کافی زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے اور اس کے بعد نون لیگ نے بھی کوئی بہت زیادہ ریکنسیلیشن کی کوششن نہیں کی ہے ابھی ریسنڈی نواز شریف صاحب مری بھی گئے نواز شریف صاحب تب بھی ملاقات نہیں ہوئی یہاں تک کہ جو پارٹی کی میٹنگز ہیں جو اس ڈیفیجن کی ان کے اندر بھی کہیں پر شاید خاکان باسی صاحب نظر نہیں آئے شاید ان کو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا جا رہا تھا تو تب ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ وزیراعظم بنایا جائے یا کچھ اور بھی ان کی انٹرنل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں میں اس کے اوپر بہت زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں شاید خاکان باسی صاحب کو فلائٹ شو آف آف لوڈ بھی کیا گیا تھا اور ایک ان کے خلاف نیا پروانہ یا محبت نامہ جو ہے وہ شاید نون لگ سے ناراضگی کی وجہ سے کوئی محبت نامہ مل گیا یا مجھے نہیں پتا اس کے اوپر لیکن شاید خاکان باسی صاحب کو ایک نیا محبت نامہ مل گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب فیضاباد انکواری کمیشن نے شاید خاکان باسی کو 29 نومبر کو یعنی کہ کل طلب کر لیا ہے اور طلب کرنے کے لئے بیان ریکارڈ کروانے کے لئے طلب کیا گیا ہے کہ جناب آپ وزیراعظم تھے اگست دوزار سترہ سکتیس مئی دوزار اٹھارہ تک آپ وزیراعظم تھے واضح ہے کہ فیضاباد دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر لی شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا پرابلم کیا ہے اس میں شاید خاکان باسی صاحب کا کیا لینہ دنا ہو سکتا ہے فیضاباد دھرنے سے جن کا لینہ دنا ہے اس طرف جانا چاہیے لیکن ان کا کیا لینہ دنا ہو سکتا ہے میرے سمجھ سے بالاتر ہے لیکن کبھی نیاب کی انکوائری کھلتی ہے ان کے خلاف اور کبھی ان کو فیضاباد دھرنے کے لئے بیان ریکارڈ کرنے کے لئے بلائے جا رہے ہیں تو کہانی کیا ہے یا بظاہر پرپس کیا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں تو پھر یا تو آپ زبردستی مانیں گے یا پھر آپ کو یوں ہی اسی طرح انکوائریز جو ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو آتی رہیں گی اب یہ ایک طرف آہاں چیما صاحب والی خبر فیل فور انصاف ایک طرف شاید خکان بھائی صاحب کو بلائے جانا بیان ریکارڈ کروانے کے لئے اور تیسری خبر ایک اور ہے تیسری خبر کا وہی سنیریو ہے جنابے والا کہ جو ماضی میں جانگیر خان ترین صاحب والا جب سنیریو آیا تو لوگوں نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ بیلنس کرنے کے لئے مدرس نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفہ کیا گیا تو اس لئے جانگیر خان ترین صاحب کو ڈسکوالیفہ کر دیا گیا بیلنس کرنے کے لئے تاکہ عوامی تاثر اٹھ گئے رہے کہ سب کے لئے قانون ایک سا ہے تو جہاں پر شاید خکان بھائی صاحب کے لئے قانون ہے جہاں پر آہا چیما صاحب کے لئے قانون ہے تو سب کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لئے میرے نزدیک ایک قانون جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کے لئے بھی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو استعال انگیز گفتگو کا کیس مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم انصداد دہشتگردی کے عدالت نے مسلم بنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اسی طرح کے وارنٹ ایک سابقہ وزیر اعظم جو اب حراست میں ہیں جو وہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب ان کے بھی اس طرح کے وارنٹ نکلے تھے ان وارنٹ کے اوپر عمر درامت کرنے کے لئے لاہور کو بقاعدہ میدان جنگ بنا دیا گیا تھا میں نے وہاں سے ریپورٹ کیا تھا زمان پاک مال روڈ اس سارے سے اور اس میں جو جو کچھ ہوتا رہا لاہور کے اندر وہ اب تمام لوگ کے سامنے ہیں ویسے ہی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے وارنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کے لئے نکل چکے ہیں لیکن شاید خبریں چل گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی پولیس کا اہلکار کوئی بندہ بھی بتانے بھی نہیں گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ جناب آپ کے وارنٹ نکل آگیا ہے پھر وہی کہہ رہا ہوں بلک ہے انصاف ہے فل فور انصاف ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی مل جائے گا ان چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے ان days to come ایک اردن کے اندر ہی مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی فل فور انصاف مل جائے گا اور یہ وہی وارنٹ ہے ملتے جلتے جس طرح کے وارنٹ عمران خان صاحب کے نکالے گئے تھے اور ان کے اوپر عمل درامت کے لئے پھر جو ہوا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ تاریخ میں لکھا جائے گا لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ وہ she's touch me not attitude ان کا یا ان کا جو رویہ ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس ٹائم کے اوپر مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حالات و واقعات کے ساتھ عدالتیں اور قوانین بھی جو ہیں وہ دیکھ کر چلتے ہیں موقع کی مناسبت سے شاید چلتے ہیں so I don't know what next but یہ آج کی بڑی developments ہیں اہم developments ہیں further آج کا دن بہت important ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ارس کیا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جانے کے chances ہیں اگر پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ وہ کلا سے بات بھی کریں گے وہ میڈیا سے بات بھی کریں گے ان کی public appearance بھی ہوگی ان کی photos بھی آئیں گی ان کی footage بھی آئیں گی لہٰذا آج کا ہمارا دن جو ہے سارے کا سارا میڈیا کا جو دن ہے اس کا focus عمران خان صاحب کی ذات ہوگی اور وہ پیشی ہوگی اگر ان کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے اور اگر نہیں پیش کیا جاتا تو پھر جناب وہ توہینِ عدالت ہوگی اور اس کے اوپر کیا کاروئی ہوتی ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن I hope and I pray کہ عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت ہو کیونکہ اگر عمل درامت ہوگا تو ہی ملک آگے چل سکتا ہے ورنہ کسی کے لیے کوئی فیصلہ کسی کے لیے کوئی قانون اس طرح معاملات چلتے رہیں گے تو ہم تو پہلے ہی بہت کے بہت پیچھے جا چکے ہوئے ہیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ